السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیا نام ہے آپ عبد الرشید نومانی جیو ایو ایف ڈسٹک سینٹر جیسا کہ سنا جارہا تھا کہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ مجاہد کالونی کے ساتھ اس مسجد کو بھی شہید کیا جائے گا تو اب اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ مسجد شہید ہوگی آپ کے کیا مزرگرات ہوئے ہیں اور آگے کا کیا آلٹرنیٹ ملے گا دیکھئے ہم نے روز اول سے کہا تھا کہ ہم مسجد گرنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا ان کے نقشے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری مسجد گرے گی صرف دو صفحے بچنی ہیں پائرال ہم اڑ گئے الحمدللہ یہ مسجد آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اصل صورت میں موجود ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ آپ اگر جو ہے وہ آلٹرنیٹ پر آئیں گے جتنی جگہ آپ فرنٹ پہ ہم سے لے رہے ہیں مسجد کی اتنی ہم سائٹ پہ اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم نیگوسیشن کیلئے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا ادروائز ہم جو ہے وہ کسی قسم کی آپ سے کمپرومائز نہیں کریں گے آپ گرائیں میں نیچے آؤں گا پہلے آپ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ گزاریں اس کے بعد آپ مسجد گرائیں گے لیکن باہرال ڈی سی صاحب کی کوششوں سے اور پھر نیگوسیشن ہوئی ہماری تو اب الحمدللہ جو برابر میں الٹرنیٹ ہمیں دیا گیا ہے مسجد کے فرنڈ کا جو ہے وہ دو صفے ہم شہید کریں گے اور وہ برابر میں جو جگہ ہے وہ ہمیں دے کے ہم مسجد کو توسی کریں گے پلس مسجد وے پہ آ جائے گا اور نقشے میں آ جائے گا اور کے ڈی اے کے تمام اخراجات ڈی سی صاحب برداشت کریں گے وہ ہمیں کے ڈی اے سے اپروول کروا کے اس مسجد کو اب ریگولائز کریں گے اور اس کو جو ہے وہ اب مکمل طور پہ جو ہے وہ قانونی کر کے ہمیں جو ہے وہ دیں گے اس کی ریسپونسیوٹی ڈی سی صاحب کی ہے اس نے اپنی ذیمہ داری لیے ہیں اس پہ ہمارے مزاکرات ہوئے ہیں اگر وہ ان باتوں میں کچھ مطلب یہ ہے کہ پورے نہیں اترتے ہیں تو ہماری وہی بات ہے کہ پھر ہم مسجد شہید نہیں ہونے دیں گے جب تک برابر ہماری جگہ بنتی نہیں ہے اس وقت ہم ہم فرنٹ کو جو ہے وہ نہیں توڑیں گے وہ بن جائے گی اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اپنے مزاکرات پہ جو ہے وہ عمل درامت کریں گے یہ مجھے بتائیں کتنا فٹ کا ایریا اندر جائے گا آپ کا ہمارا تقریباً دو سفے جا رہی ہیں نورمل کتنا فٹ ہو اندر یہ فٹ سے تو اب نہیں نہیں کم ہے آٹھ دس فٹ ہے آٹھ دس فٹ اندر جائے گا آٹھ سے دس فٹ اندر جائے گا یہ بتائیں مزید جو جن لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں وہ اتنا اندر چلے گئے ہیں پچھتر فٹ اندر چلے گئے ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا دیکھیں ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور میں نے بھی انٹرویو میں بھی آپ سے کہا کہ اس کے لیے ہم نے متبادل کا مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اور میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جیسے میں مسجد کے لیے کھڑا ہوں تو میں مجاہد کانونی کے ان غریب لوگوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور متبادل کے لیے ہم نے لیکن تین اپشن دیئے گئے ہیں کہ متبادل میں یا تو ہم پلوٹ دیں گے یا ہم ان کو کیش دیں گے یا پھر ہم ان کو منتلی کوئی ان کا جو ہے وہ جیسے ٹیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار روپے منتلی ان کو چھ مہینے ایک سال تک دیتے رہیں گے تاکہ یہ لوگ اپنی دوسری جگہ پہ اپنا ماکان بنا سکیں اور اپنے لیے جو ہے متبادل کر سکیں دیکھیں اگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اگر ایک سرویس روڈ ہے تو آج سے پندرہ بیس سال پچاس سال ساٹھ سال بلے کے جو افسران تھے ان لوگوں نے اس وقت کیوں کاروائی نہیں کی کہ بھائی اس جگہ پہ اگر یہ گورنمنٹ ہو رہی ہے تو جب ہی نہیں ہوتی تو آج شاید ان کا نقصان نہ ہوتا دیکھئے ہمارے ہاں علمیت تو یہی ہے کہ گورنمنٹ سوتی رہتی ہے پچاس سال چالیس سال پھر ان کو نقشے یاد آجاتے ہیں ماسٹر پلان یاد آجاتا ہے بہرحال میں کیا کہوں یہ صرف اور صرف ایک پری پلائننگ ہے ٹھیک ہے نا مخصوص لوگوں کو مخصوص لوبی کو خوش کرنی ہے میں ڈوکٹر آسیم کا نام لو تو برا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ان کے ایماں پہ یہ ہو رہا ہے لیکن ہم کہیں گے کہ طاقتور سے زیادہ میرے رب کی طاقت ہے اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو ہم نے تو گھروں میں بھی عورتوں سے بھی بچوں سے سب سے کہا ہے کہ وہاں قرآن کا ختم کریں عوارت کریں اور بددعائیں دیں ان لوگوں کو ان ظالموں کو بددعائیں بھی دیں ہم ان کا راستہ روڑوں پر روک رہے ہیں آپ گھروں میں ان کو بددعائیں دیں انشاءاللہ آہیں لگیں گی آہیں لگیں گی اور یہ بددعائوں سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ خوار کریں گی انشاءاللہ یہ سنے میں آیا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے نازم وقت کا روڑ بلوک ہوا دو دو تین دن گھنٹے تک لوگ نسرڑکوں پر کھڑے رہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ شاید چودہ دن کا ٹائم دیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیس کہا تک جائے گا دیکھیں ہم تو لیگل وے پہ جا رہے ہیں ہم نے چودہ دن کا جو ٹائم دیا گیا ہے تو میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اسٹے پہ جائیں اسٹے پہ جائیں گے کیس کریں گے تو کیس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کیس ان کے حق میں آتا ہے کیا ہوتا ہے تو وہ ہی ہوگا تو ہم تو لیگل پروسیجر پر ہیں لیکن ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اسٹے پہ اسٹے پہ آئیں آپ ایک دم سے مشندری لے کر آرہے ہیں گھر گر آرہے ہیں ایسے تو نہیں کریں ایسے نہیں کریں ہمیں کچھ ٹائم دیں تاکہ ہم جو ہے اس کو لیگل وے پہ لے کر آئیں اور کوٹ کا سہارا لے تو کوٹ جا رہے ہیں انشاءاللہ کیس بھی کر رہے ہیں اور پھر کیس کی صورتحال کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے اگر دیکھیں اگر ان کیس یہ لوگ کیس ہار جاتے ہیں کیڑیے کیس جیت جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا متبادل متبادل تو پھر بھی دیں گے یہ ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بیگر ہوں گے یہ لوگ اور بیگر ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر مچارے کہاں جائیں گے اتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے تو ہمارا تو پھر بھی یہی ہوگا کہ ان کو کیس ہارنے کی صورت میں آول تو انشاءاللہ ہاریں گے نہیں اور اگر ہار بھی گئے تو متبادل کا تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو متبادل دی جائیں بہت دو شکریہ